السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹوارڈ چینل ناللیج کی باتیں دوستو آج میں اپنوں کے ساتھ ایک محزز اور باوقار شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہوں جو کسی کی تعریف کی مہتاج نہیں جنہوں نے سادہ سے زندگی میں رہ کر ساری دنیا میں شورت کمائے انکہ میں ذکر کرنے جا رہی ہوں ان محزز شخص کا نام عبدالسطاری دی ہے دوستو عبدالسطاری دی انیس سو اٹھائیس میں بھارت کی ریاست گجرات شہر بنتاوہ میں پیدا ہوئے خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیات عبدالسطاری دی پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن کے صدر ہیں ایدی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی فائف موت رمام بلکیز ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہیں دونوں کو انیس سو چھاسی میں عوام خدمت کے شعبے میں سامان مقصہ ایوار سے نواز آ گیا عبدالسطاری دی کئے والد کپڑے کے تاجر تھے اور وہ توسط طبقی سے تعلق لگتے تھے آپ پیدایشنی لیڈر تھے اور شروع سے اپنے دوستوں کی چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر خوصلہ افضائی کرتے تھے جب ان کی والدہ انہیں اسکول جاتے وقت دو پیسے دیتی تو وہ ان میں سے ایک پیسہ خرچ کھڑ لیتے تھے اور ایک پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیتے یارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بال کی کیونکہ وہ زیادہ ڈائیبٹی میں مبتلا تھیں انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی بن گئے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کی بعد ان کا آنان بارس سے ہجرت کر کے پاکستان آیات اور کراچی میں آباد ہوا انیس سو اکیہون میں ایدی صاحب اپنی جماع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان ہریدی اور اس سے دکان میں آپ نے ایک ڈوکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی جنہوں نے ان کی طبیعی امداد کی مبادیات سکھائی دعویٰ اپنے یہاں اپنے دکھوں کو تدریس کی طرف بھی راگب کیا عبدالسطار ایدی صاحب سادہ ترزندگی اپنائیں اور ڈسپینسری کے سامنے بینچ پری سو لیتے تاکہ باوق ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں انیس سو ستاون میں کراچی میں بہت بڑے پہمانے پر فلوک کی وبا پھل جس پر ایدی صاحب نے فوری طور پر فرد عمل کیا انہوں نے شہر میں خیمی لگوائے اور مفت اداویات فرام مخیویر حضرات نے ان کی دل کھولکن مدد اور ان کی کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستانیوں نے بھی امدادی رقم دی انہوں نے وہ پوری امارت خریدی جہاں ڈسپینسری تھی اور وہاں سیچکی کے لیے سینڈر اور نرسوں کی دربیت کے لیے اسکول کھولا اور یہ ہی ایدی فاؤنڈیشن کا آگاز تھا آنے والے سالوں میں ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پیلتی گئے فلوکی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدی صاحب کو کافی بڑی رقم کی امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولیس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے آج ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولیس ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پہلی ہوئی ہیں کراچی اور اندرنی سندھ کے لیے وہ خود روانہ ہوتے اور ایدی فاؤنڈیشن کی ہدایت پر رد عمل کرتے ہسپیٹل اور ایمبولیس خدمت کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن نے کلینک، زیس شیگر، باغل کھانا، بلڈ بینگ، یتیم کھانے، لاورس بچوں وود لینے کے مراکس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسن اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہیں ایدی مراکس کے باہر بچہ گیری کا احتمام تاہیر خواتین بچے کی دیکھ پار نہیں کر سکتی تو یہاں چھوڑ جائے تاکہ ایدی فاؤنڈیشن اپنے یتیم کھانے میں پناہ دے اور انہیں مفتالنگ دے سکے ایدی انٹرنیشنل ایمبولنس کا قیام ایدی فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی جہاں انداد اور نگرانی ایدی صاحب خود کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن نے افوانستان، ایتھوپیا، سودان اور قدرتی آفت سنانیمی سے متاثر ممالک کے لیے بھی کام کرتے ہیں ایمبولنس کا مقصد ہے انسانوں کی جانیں بچانا اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدی انٹرنیشنل ایمبولنس فاؤنڈیشن کی ایمبولنس دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں ہوا وہ لندن، یوروک، ٹوکیو، دمش، آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدی نے محترم شخص کے طور پر شہرت اور عزت پائی شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزاری ایدی صاحب سادہ روایتی لباس پہنتے جو صرف ایک یا دو دن کی مملکت تھی اس کے علاوہ جوتے کی ایک جوڑا تھا جس کا وہ سابقہ بیس سال سے استعمال کرتے آ رہے تھے اور یہ بھی حقیقت ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن کی بجٹ ایک کرڑوں سے زیادہ تھی جس میں سے وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی خرص نہیں کرتے تھے اور ایدی صاحب کو احترامن کی طور پر مولانا کا لکب دیا گیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی مذہبی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی وہ اپنے آپ کو ڈوکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے 1996 میں ان کی خدنوس ساونے حیات کھلی کتاب شایع ہوئی 1957 کے گلیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی فلائی ایمبولنس سرویس بن گئی ایدی صاحب خود بغیر چھٹی کیے تب ان ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے کامل تھے اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی 1988 میں انہیں لینن ایمان انام ملا 1992 میں ہائرس روٹیری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا فیلو بننا 2000 میں انسانیتی امن اور بھائی چارے کا انٹرنیشنل بھلسان پرائیس ملا اور 2005 میں عالمی میمون تنظیم کی طرف سے لائف ٹیم اچیمنٹ کا ازال دیا گیا آپ کی وفات 8 جولائے 2016 میں 28 سال کے عمر میں گردوں کے امراض سے ہوئی شکریہ شکریہ